یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کبھی شیط لہر چلتی ہے تو کبھی برسات ہو جاتی ہے کبھی اچانک سے ٹھنڈ تو کبھی دن میں گرمی ہو جاتی ہے اس طرح سے لگاتار کروڑے بدل رہا ہے موسم اور ہریانہ سمیت کئی راجیوں میں ابھی ٹھنڈ سے راحت ملنے کی کوئی سبابرائے نہیں ہے ہریانہ کے کئی جلوں میں تاپان سامانے سے کم درج کیا تھا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے کہ کوہرے سے لگ بھگ راحت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب کوہرہ اتنا زیادہ نہیں کسی بھی جگہ پر لیکن تاپان میں کافی کمی ہے کڑاکی کی ٹھنڈ ہے ابھی پالے جیسے استطیق کئی جگہ پر دیکھنے کو مل رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگاتار کروڑے بدل رہا ہے موسم کوہرے سے تھوڑی راحت ضرور جادہ تر جگہ پر دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن شیٹ لہر ابھی جا رہی ہے کڑاکی کی ٹھنڈ کا ستم لگاتار جا رہی ہے سولیپت سے لاجپت ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جوڑ گیا دیکھ جانکارے کے ساتھ لاجپت موسم کو لے کر کے کیا کچھ تاج اپ ڈیٹ جی بلکل دیکھیں موسم جیسے جیسے کروڑ بدل رہا ہے جو باری سے کے بعد جو موسم میں کروڑ بدلی ہے اور جو موسم میں کروڑ تیسلی ابھی بدلی جا رہی ہے جو ہوا ہے جو سید لہر ہے وہ جو برپاری ہو رہی ہے اس سے گزر کر تھنڈی ہوا جو نکل رہی ہے جو پاڑوں میں برپاری ہو رہی ہے اس سے لوگوں کو بھی کافی بڑی دیکھت ہو رہی ہے تو ایک اپیل ہریانان اس کی طرف سے ہے کہ اگر آپ کو سرکشت رہنا ہے تو گھر سے باہر نکلے تو ابھی تھنڈ گئی نہیں ہے مضبوط کپڑے پہنڈ کر نکلے اپنے آپ کو سرکشت رکھیں چہرے پر مارکس جرور رکھیں کیونکہ تھنڈی ہوا جو اندر گزتی ہے تو کافی بڑی پریشانی ہوتی ہے لوگوں کی طویت بگڑتی ہے اور جیسے موسم کروڑ بدل رہا ہے دن کو جب دھوٹ نکلتی ہے اور رات کو تھنڈ ہوتی ہے اور صبح سیت لہا چلتی ہے تو اس سے کافی لوگوں کی طویت بگڑتی ہے اور لوگوں سے کپیل ہے کہ اپنے آپ کو سرکشت رکھیں گرم چیزوں کا بھی استعمال چلوڑی ہے کیونکہ جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے ویسے جیسے لوگوں کی طویت بھی بگڑ رہی ہے اب راجلیتی کے بعد راجلیتی پر بھی جیسے چناؤ نزدیک ہے تو ویسے ہی لوگوں کی چرچائیں بھی شرور ہو چکی ہے اور تھنڈ کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں دوچھ کر اپنی چرچائیں جاری ہیں جی لیکن بات کریں آنے والے کچھ دنوں کی تو کتنے دنوں تک اسی طرح سے موسم میں کروٹے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں بلکل دیکھیں اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ قریب ایک سے دو ہفتہ لگ سکتا ہے کیونکہ جیسے برہ باری جو بارو پہ ہو رہی ہے اور جیسے لگاتا جو برہ باری کی وجہ سے جو سیت لہر چل رہی ہے اس سے کافی بڑی دکھت ہے کیونکہ صبح سام جو تھنڈی ہوا چلتی ہے اس سے لوگوں کی طبیعت بگڑتی ہے اور بچوں کو جو سکول جانا ہوتا ہے انہوں کو بھی کافی تکت ہوتی ہے کیونکہ صبح کے وقت جو سیت لہر چل رہی ہے تھنڈی ہوای جو چل رہی ہے اس سے کافی بڑی دکھت ہے کیونکہ دنوں میں تو دھوپ نگل جاتی ہے اور رات کو اور صبح دونوں سمیہ جو ہے وہ تھنڈی ہوا چل رہی ہے اس سے لوگوں کی طبیعت بگڑتی ہے جی چلے بہت شکریہ لاشپتر تمام جانکاریدہ نکلی تو ریانہ صبح کئی راجیوں میں اسی طرح کا بوسم جو ہے وہ بنا ہوا ہے کڑاکی کی تھنڈ ابھی بھی لوگ محسوس کر رہے ہیں علاوہ کا سارہ لے کر کے لوگ جنہیں کو مجبور ہو رکھیں علاوہ کا سارہ